دوسری بات ہے میں کچھ سمئے کے لئے ایروپلین میں آ رہا تھا عیدر آباد سے اس کے بعد ناندر میں اترنے کے بعد علیکی افتر سے آ رہا تھا جمین پورا سوکا سوکا دکھتا ہے چون پانی نہیں ہے پانی یہ بات ضرور من میں رکھے اور جانکاری لے لیں ہر بھائی ہر کسان ہر کسان نیتا ہندوستان کے اکتالیس کروڑ اکڑ جمین کو سنچن کے لئے بھرپور پانی دینے کے لئے ضرورت سے زیادہ پانی کی اپلدی اس دیش میں ہے دیش کے ندیوں میں پچھتر ہزار تی ایم سی پانی بہتا ہے جس میں سے صرف انیس ہزار تی ایم سی اٹھائے گیا باقی پچاس ہزار تی ایم سی ہر سال ہمارے آنکھوں کے سامنے سارے بھارت کے جنتہ کے سامنے ردان منطری کہیں مکہ منطری عامدار خاصداروں کے سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے بنگال کے کاری میں جا رہا ہے گداوری نکلتا ہے مہاراستہ سے کرشنا نکلتا ہے مہاراستہ سے مہاراستہ میں کونے کونے میں چپا چپے میں پینے کے پانی نہیں ملتا سنچن کے لئے پانی نہیں ملتا پھر کیا ملے گا بھئیہ پانی کے لئے امریکہ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی رشیہ سے منگنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چینہ دیش کے پیٹ میں مونڈی دالنے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کو بیق منگنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اپنا بھگوان کا دیا ہوا پرکرتی کا دیا ہوا ہمارے جنتہ کا ہمارا دیش کا اپنا سمپتی ہے ضرورت سے زیادہ پانی رکھتے ہوئے دیش کے کسان پانی سے کیوں ونچت ہے اس ایک بات پہ سنچئے بس بات پورا سمجھ میں آ جائے گا پانی نہیں ہے کسی کو بیق مانگ رہے باتا لگ ہے لیکن پانی ہے اور پانی ضرورت سے زیادہ ہے سوال یہی ہے کہ وہ پانی سمندر میں نہ جاتے ہوئے جمین پہ آئے اور پورے ہندوستان کو ہرابہرہ کر دے یا ایسے ہی ہم رائے جائے کیا چاہیے پانی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے پکا ایک بات ہے دوسری بات ہے پانی نہیں دے رہے بھاشن دے رہے بھاشن سنے تو مائک پڑ جائیں گے سن سن کے چکر آ کے پڑ جائیں گے ہم لوگ کتنے جھنڈے کتنے نیتا وٹ کے سمجھ میں کتنا گمراہ آج بھی سبا میں لوگوں کو نہ آنے دینے کے لیے بکرے کیوں کاٹ رہے بھائی آج ایک بات ہے دوسری بات کرنٹ نہیں دے سکتے کیوں نہیں دیتے کیوں کرنٹ نہیں دیتے بھائی کیا کیوں نہیں دیتے ایسا ہے پانی تو ضرورت سے زیادہ ہے اس بات کا جانکاری لے لے اگر ہے آپ کو جانکاری ہو گیا تو پورے جنتہ کو جگہیے اور ید کیجئے میرے ساتھ میں پورے پانی جمین پہ آ جائے گا اور برپور ہر یکڑ کو ہر یکڑ کو پانی ملے گا یہ میرا وائدہ ہے آپ کے ساتھ